تارر صاحب کی کومنٹس بلوں گا تارر صاحب کو بچا لیا گیا تارر صاحب اس وقت اپنے جذبات پہ کابو نہیں رکھ پا رہے ہیں اور یقین مانے تارر صاحب کی یہ جو پاکستان سے محبت ہے یہ جذبات ہمارے بھی یہی ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کی ابھی جنگ عمران خان نے ختم نہیں کی یہ جنگ جو ہے تارر صاحب ابھی ختم نہیں ہوئی یقین مانے عمران خان کی جنگ ابھی شروع ہوئی ہے یہ جذباتی مناثر ہیں یقین مانے کہ جذبات پر کابو رکھنا اس وقت بڑا مشکل ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ منظر دیکھنا ہے یہ منظر دل چیرنے کے لئے ترادف ہے یقین مانے تارر صاحب نہیں مانے یہ اس وقت دیرہ زہر ہے اور پانچ منٹس کا ٹائم دیا گیا ہے اور باقی پاکستان کا ایک مقدر ہے لیکن پاکستان ایک قوم جو ہے وہ جب اٹھے گئے تو لازمی بات ہے تارر صاحب کی کومنٹس بلوں گا تارر صاحب بچا لیا گیا تارر صاحب اس وقت اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پا رہے اور یقین مانے تارر صاحب کی یہ جو پاکستان سے محبت ہے یہ جذبات ہمارے بھی یہی ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کی ابھی جنگ امران خان نے ختم نہیں کی یہ جنگ جو ہے تارر صاحب ابھی ختم نہیں ہوئی یقین مانے امران خان کی جنگ ابھی شروع ہوئی ہے یہ جذباتی مناظر ہیں یقین مانے کہ جذبات پر کابو رکھنا اس وقت بڑا مشکل ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ منظر دیکھنا یہ منظر دل چیرنے کے لئے ترادف ہے یقین مانے تارر صاحب نہیں مادے یہ اس وقت دیر زہر ہے وہ سکت کری ہے اور پانچ منٹس کا ٹائم دیا گیا ہے اور باقی پاکستان کا ایک مقدر ہے لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ جب اٹھے گئے تو لازمی بات ہے یہ آپ کابو رکھ سکتا ہے کوئی نہیں رکھ سکتا اور آج آپ بڑے مضبوط آساب اچھے دوست ہیں لیکن یہ وہ چیز ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر آپ کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں آپ کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں کردار پر سوشل میری کیا کیوچ نہیں ہوا کبھی آئی تک آپ کی آواز میں لرزش نہیں دیکھی لیکن آج پاکستان کی خاطر یہ ہے یہ عمران خان کی خاطر نہیں ہے یہ ایموشنز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاطر ہے جس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارا وزیر اعظم اب نہیں کہے گا یا کنابد ہوا یا کنستائی ہمارا وزیر اعظم کہے گا یہ بالکل ایسے یہ دیکھیں ہمارا تعلق عمران خان سے نہیں ہے ہم صحافی ہیں ہمارا تعلق پاکستان سے ہے عمران خان جیسے ظاہر ہے پاکستان کے در بے شمار رہے ہیں دیکھیں ہم نے اس ملک کے لیے کتنا کتنے اس چھوٹی سی عمر میں مقدمے لڑے ہیں بھارت کے اندر ہمیں بین کیا گیا بلوک کیا گیا ملک کی خاطر دن رات ایک کیا صبح چار بجے اٹھتے ہیں سارا دن یہاں پہ گلے پارتے ہیں صرف اس قوم کو جگانے کے لیے ان کو شعور دینے کے لیے ان کو بتا سکیں کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا آپ کے ملک آپ 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 پر کیا بیٹے گی پچھتر سالوں میں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے یار چائنا کو دیکھو ایران کو دیکھو اتنی پابندیاں لگی لیکن اپنے قدموں پر کھڑا ہوا ہے آس پڑھا اس میں ملکوں کو دیکھو ملکوں کو دیکھو تو صحیح شرم آتی ہے یار جب سنتی ہے کہ پچھتر سال ہو گئے ہیں ملک آزاد ہوا تھا پچھتر سال پہلے ایک ایٹمی طاقت گھٹنے ٹیک رہا ہے لیٹ گیا ہے امریکہ کے سامنے کیسے یہ برداشت کیا جائے یہ بزدلی نہیں ہے برداشت کیسے کیا جائے کیا کیا جائے کیا کیا جائے مطلب آپ اجازت دے رہے ہیں امریکہ کو ایک شخص دکھا رہا ہے کہ یار یہ کھاتا ہے سپریم کورٹ میں پیش سپیکر کا پیش عدالتوں کے اندر وہ کہہ رہا ہے وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس کھاتا ہے وہ سلامتی کمیٹی کے اندر دکھا رہا ہے کیا کرے ایک شخص کیا کرے جو اکیلہ پاکستانیوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور ہماری عزت کے لیے ہماری عزت کے لیے یعنی ہم بیگرز جو ہمیں بیگرز کہتا ہے مجھے یہ بتائیں جو کہتا ہے کہ آپ فقیر ہو جو کہتا ہے آپ منگتے ہو جو کہتا ہے آپ برکاری ہو اس کو کیسے یار ایک ایسا شخص جو کہتا ہے یا کناب ادوی یا کنستائن جو کہتا ہے کبھی جھکنے نہیں دوں گا جو کہتا ہے میں خود بھی نہیں جھکوں گا دنیا کے اندر جا کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے تو ہم اگر جذباتی ہیں تو انسان بھی تو ہیں صحافی ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں ہمیں بھی تو عزت چاہیے ہمیں بھی تو چاہیے کہ پاکستان کی عزت ہو میرے ملک کی عزت ہو ہمیں اتنکی نہ کہا جائے ہمیں ٹیوریس نہ کہا جائے ہماری دنیا کے اندر عزت ہو مطلب کیا ہم گلامی برداشت کر لیں گے کیا ہم اسی طرح سے خاموش اب میں اشتیار نہیں دلنا چاہتا اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن کیا ہم گلام ہیں حد ہوتی ہے برداشت کی حد ہوتی ہے جی شاہ صاحب کیا صورتحال اپرانیمنٹ کے باہر جی شاہ صاحب شکریہ میں تو ابھی پریس گلری کے اندر موجود ہوں اور اس وقت کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی صدقہ سر استفاہ دے چکے ہیں تو وہ جاتے جاتے اپنے اختیارات منتقل کر گئے ہیں آیاز صادق جو اپوزیشن کی طرف سے ویسے بھی ملوارتی سپیکر کے لیے تو اس وقت وہ تحریکی عظم اعتماد پر ووٹنگ کروا رہے ہیں بڑا ہی دلچسپ صورتحال ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی آیاز صادق آئے کرسی پر بیٹھے حکومتی عراقین اتجاج کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ اسمبلی سے نکل گئے اور وہ اسمبلی کی اندر جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے زیادہ تر ان کی تعداد جہاں وہ چھوڑ کر جا چکی ہے اسمبلی کے باہر کیونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ کافی زیادہ تھی لیہ سیکیورٹی ہے کافی ٹائٹ سیکیورٹی ہے تو اگر آپ کہیں گے کارکنان یہاں پر آئے ہیں تو کیسے صورتحال نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومتی عراقین جو ان کے مہمان کچھ ضرور ہیں جو ان کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے اپوزیشن والوں کے ساتھ بھی ان کے مہمانان ضرور ہیں جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ آیاز صادق سپیکر کی کرسی پر بیٹھے تو اس کے بعد بدمزگی تھوڑی سی پیدا ہوئی ایک حکومتی رکن اور عامری لیاقت کیونکہ وہ اب منعرف رکن ہیں پاکستان تاریخی انصاف کے باگی عراقین ان پشمار ہوتا تو ان کے درمیان کافی طلب کلامی ہوئی اور معاملہ آتھا پائی تک بھی گیا بہرحال ابھی تلاوت اکلام پاک کے بعد کیونکہ ایک نئے دن کا آقاز ہے تو اب بغیدہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے جی تاریخ صاحب جی جی بزیراعظم صاحب آپ بتائیں جی عدل وزیراعظم کا انتخاب تو ابھی آج نہیں ہوگا جی ابھی تو جو ہے وہ عدم اعتماد پر ووٹنگ اس وقت ہوگی اور اس کے بعد ابھی یہ تاہونا باقی ہے کہ نگران حکومت آئے گی یا بزیراعظم کا انتخاب ہوگا تو وہ کیسے ہوگا کیونکہ یہ جو گھنٹا گزر رہا ہے گزر چکا ہے یہ گیارہن سے بارہن بجتا ہے کہ اس میں بہر ڈیفلپنٹس ہوئی ہیں بزیراعظم آفیس کے اندر دو بار سپیکر گئے ان کو اس اسطیفے سے پہلے بہت سوچنا پڑا اور بزیراعظم جو ہیں وہ ایک چیز پر ڈٹے ہوئے تھے کہ انہیں شہباز شریف کے علاوہ کوئی بھی بندہ قبول ہوگا شہباز شریف انہیں قبول نہیں ہوں گے ذرائع سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہی تھی تو اس بھی کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک دور پر چیز ضرور ہوئی ہے کہ چیزیں آخری بیس منٹوں میں آ کر سپیکر جو ہیں وہ بزیراعظم آفیس کے دو چکر لگانے کے بعد آخر اسطیفہ بھی دیتے ہیں اور اختیارات ایاز صادق کو بھی دیکھ جاتے ہیں تو جو بزیراعظم کا انتخاب ہے اس کو لے کر ابھی ہم کچھ کہا نہیں سکتے اس وٹنگ کو دیکھنا ہوگا اس کے بعد یہاں پارلیمان کے اندر کیا ہوگا گوندر صاحب گوندر صاحب ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کا نام اسی ال میں ڈالنے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر درخواست جمع کروا دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا نام اسی ال کے اندر ڈالا جائے اور ان کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے کیا کہیں گے جی اس میں کلیر ہے یہ تھوڑا سا انہوں نے تاثر دینا اور یہ مولوی اقبال اہدر ہے اور یہ اکثر فضول جو مختلف طرح کی درخواستیں ہوتی ہیں اور اس کو ایک ادارے کا نمائندہ سمجھا رہتا ہے کئی طرح اس کو تدائیں بھی ہو چکی ہیں یعنی جرمان کے ادارتوں سے کہ یہ فضول قسم کی ریٹیں دیتے ہیں لیکن یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج ان کو چنا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر ایک بندہ یہ جو ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے اور ججب خود وہ خود گھروں سے نکل کر وہ پہنچ جاتے ہیں جائی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور پھر یہ بندہ جس کو کئی مرتبہ جرمانہ ہوا ہے تو اب یہ اتناعت ہیں کہ یہ جو خط ہے اس کی تحقیقات کے حوالے سے جو ہے وہ گیادہ اپریل کو اس کو بقیادہ سنوار کے دن مقرر کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور یہ مولوی اقبال اہدر نے درخواست دی ہے اور اس کے اندر خوال چودری شاہ محمد قریشی قاسم سوری اسجد اسجد مجید جو برسلس کے اندر اس وقت جو ہے وہ صفیر ہیں پاکستان کے ان کا نام اسی علم میں ڈالنے کی استداقی گئی ہے سیکرٹریز داخلہ کو وزیراعظم وزراء کے خرام و بجنہ خاص مطالق انکوائری حکم دیا جائے یہ استداقی گئی ہے تو وزیراعظم بیتے بھی کہیں بھاغ نہیں رہے اور وہ ادھر ہی ہیں لیکن بس یہ چونکہ جیو والے اور اس طرح کے جو چینلز ہیں ان کے لیے ایک مواد جو ہے وہ بارل بنایا گیا ہے تو بہت ساری چیزیں تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وزیراعظم بل آخر انہوں نے کہا کہ حکراؤ اور کر کے کوئی ایسی پوزیشن نہیں بنانے چاہیے جس سے ملک کا نقصان ہو اور مان کے پاس وہ جائیں گے اور یہ لازمی بات ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے پورٹ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کہتا ہے یہاں پر آثارٹی ویرٹ شہباز گل وائف آف یہ اب دیکھیں بڑے بڑے چبل ہو گئے ہیں بندہ کیا اچھا اس وقت میرے خیال سے ووٹنگ ہو چکی ہے گنٹی جاری ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب اب وزیراعظم نہیں رہے اور وہ عدم اعتماد کے اندر ہار چکے ہیں اور اپوزیشن عدم اعتماد جیت چکی ہے اور منحرف عراقین اور اتحادیوں کو ہٹا لینا اور سارے معاملے کے بعد اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان اب وزیراعظم نہیں رہے اور وہ اس وقت تحریک انصاف کے چیرمین ہیں اور اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس طرح سے نام بی سی ال کے اندر ڈالا جا رہا ہے اچانک گداری کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں اور کیا ان کو سزا ملتی ہے ملک کے اندر کس طرح سے انتقام لیا جاتا ہے صحافیوں سے کس طرح انتقام لیا جاتا ہے پاکستانی قوم سے کس طرح انتقام لیا جاتا ہے وہ اب سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ دیکھیں ائرپورٹس آپ کے الیٹ ہو گئے آپ کا کوئی سرکاری افسر ملک چھوڑ کے جا نہیں سکتا کوئی ایم این اے کوئی اگزیکٹیو ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا اسلام آباد اس وقت مکمل طور پر ہائی الیٹ ہے اور وزیراعظم جو ہے وہ